کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے کیا ہیں کہ شادی کے لیے ایسا خرچہ کیا جاتا ہے جو انویٹیشن کارڈز ہوتے ہیں وہ اتنے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے بھی کارڈز بنواتے ہیں کہ ایک ہزار روپے کا ایک انویٹیشن کارڈ بنتا ہے ایک ہزار بے کا انویٹیشن کارڈ تو اگر وہ صرف پچاس بندوں کو بیجے گا تو پچاس ہزار تو اس نے انویٹیشن کارڈ کا لگا دیا دعوت نامے کا لگا دیا اچھا جب شادی کا دن آ جاتا ہے تو پھر ڈھول ڈمکے والوں کو بھی ہزاروں دیے جاتے ہیں اور ہر طرف پیسے کھلے ذہن کے ساتھ لگائے جاتے ہیں جب باری آتی ہے حق مہر دینے کی مولوی صاحب حق مہر شریح جڑینا ہے دو ترہ ہزار چل دائتے ہیں اینا دے لو اب پانچ ہزار تھی کہ بس اچھا باقی سب جو ہے اس کی دفعہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا دین کے مطابق کیا ہے جب یہ حق مہر دینے کی باری آئی تو تم نے یہ کہا کہ بس اینا دے لو اینا ہی بڑھے حدیث پاک سناتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ہوا یہ مشکال شریف کے اندر سننے ابو دعوت اور نسائی کے حوالہ سے یہ بات موجود ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے حضرت ام حبیبہ حجرت فرما کر حبشہ چلی گئی تھی آپ کا خامن تھا عبید اللہ ابن جہش یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں سالہ لگتا تھا حضرت زینب جو تھیں ان کا بھائی تھا تو اس کی شادی ہوئی تھی حضرت ام حبیبہ سے اور یہ حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا عیسائی ہو کے مر گیا پھر جب یہ مرہ جو بادشاہ تھے حبشہ کے حضرت نجاشی انہوں نے سرکار علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کا نکاح اس طرح کیا کہ سرکار مدینہ میں تشریف فرما ہے یہ حبشہ میں ہیں تو وہاں انہوں نے سرکار علیہ وآلہ وسلم کا وکیل ہونے کی حیثیت سے کہا کہ میں حضرت ام حبیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیتا ہوں تو حاکمہ کتنا ہے فرمایا کہ چار ہزار درم حاکمہ کے عوض ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتا ہوں اب چار ہزار درم اگر ہم آج کی تو نہیں بات کرتا پانچ دس سال پہلے کی بات کریں تو نکاح نامیں اٹھائیں تو کیا لکھا ہوتا ہے بتی ربئی آکمہ دیکھیں یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے دس سال کو زیادہ عرصہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کے دور کی بات سنا رہوں چار ہزار درم کوئی چھوٹی سی رقم نہیں تھی تو آب علیہ وآلہ وسلم کا نکاح چار ہزار درم دے کے کیا گیا آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے اگلے دن میں نے ایک نکاح پڑھایا تو وہ برات جو تھی وہ میرے جھال کے دروازے سے لے کر اسٹیج تک پہنچنے تک انہوں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا صرف اس لیے کہ دھول بج رہے تھے اور وہ پیسے لٹا رہے تھے پانچ منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے میں تیع کیا صرف پیسوں کے لیے اچھے جب بیٹھ گئے تو نکاح شروع ہوا تو میں نے کہا کہ حکمیر لے کے آئیں دس ہزار روپیہ تو وہ جو لڑکے کا باپ تھا وہ آگے سے کہتا ہے اے کڑی انسانیتیں تو میں نے کہا اے کڑی انسانیت دس روپے بھی آپ نے برے کام پہ لگائے تو اللہ نے کل حزاب لینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی ہیں شیطان کی ہتھیار ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان انسان کو وہاں پیسے نہیں لگانے دیتا جہاں لگانے چاہیے اور وہاں لگانے کا حکم دیتا ہے جہاں نہیں لگانے چاہیے وہاں جہاں لگانا چاہیے حکم اہر زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے وہاں کی طرف دفعام کہتے ہیں اوہ بڑے نے یا مولوی صاحب پانچ زار اچھا مولوی صاحب کچھ کوئی اپنا فائدہ تو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں دس زار کریں بیس ہزار کریں زیادہ کریں لڑکے کی حیثیت دیکھیں یہ لیموزین میں آیا ہے اس نے اتنی برات دی ہے اور اتنے ڈھول کے پیسے اس نے لگائیں تو اگر بیس ہزار دے دے گا حکم اہر کا تو اس کا کیا جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں جی پانچ ہزار بیبہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ جو انویٹیشن کارڈ کی دفعہ اس نے پچاس ہزار لگایا کیا اس کی دفعہ اس کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمارا بچہ جو ٹیوشن پڑھتا ہے پانچ ہزار تو ہم اس کی ٹیوشن کا دے دیتے ہیں جو ہمارا بچہ جس وین میں جا کر سکول میں جاتا ہے تین چار ہزار تو ادھر دے دیتے ہیں تو یار یہ عورت نے اپنی زندگی کو اپنے خامد کے نام لگانا ہوتا ہے ساری زندگی کے لیے اس کی قیمت صرف پانچ ہزار رکھ رہے ہو یہاں کی دفعہ کہتے ہیں اے جڑا جائز ہے نا بس او کر لو تو میں کہتا ہوں یہ دول بھی تو جائز نہیں تھے جب پچاس ہزار اس پر لگا دی ہے تو پھر عورت کو بھی اتنے دو کہ اس کا مول تو پڑے اس کی قیمت تو پڑے عورت کیا سوچے گی کہ اس نے دول بیس ہزار کے لے کے آیا ایک لاکھ روپیہ اس نے دولوں کے اوپر اڑا دیا اور میں جو ساری زندگی اس کے نام ہونے جا رہی ہوں میری قیمت صرف اس نے پانچ ہزار رکھی ہے تو سوچیں یہ کیا ہے سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کا حکم نہیں دیا حلیفہ حارون رشید عباسی بادشاہ بہت اچھا بادشاہ گزرہ ہے ملکہ زبیدہ اس کی بیگم تھی بہت عالی خاتون تھی حارون رشید نے اس کو کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا حکم ایر اپنی مرضی کا مانگوں گی کہا مانگو کیا مانگتی ہو اب وہ تو بادشاہ تھا اس نے کہا جو مانگے کی دے لوں گا لیکن اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا مکہ سے لے کے بغداد تک ایک نہر کھو دی جائے جس سے سارے غربہ فائدہ حاصل کریں گے یہ نہر ملکہ زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی تو دیکھیں اس نے اس کی حیثیت سے مانگا اس نے یہ نہیں تھا مانگا کہ تم اس طرح کرو کہ مجھے ایک لاکھ اشرفیاں دے دو اب اگر مانگ لیتی تو وہ دے تو سکتا تھا لیکن اس نے کیا کیا اس نے فائدہ سوچا وہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ نہر تیار ہو گئی ان کا نکاح ہو گیا تو جو نہر تیار کر رہے تھے سارا خرچہ لکھ کر لائے ایک چٹ کے اوپر آ کر نہر کے کنارے کھڑی تھی ملکہ زبیدہ اس کو کہا یہ لئے یہ آپ کا حق مہر ہے کہ اتنا خرچہ آیا ہے نہر کی کھدائی کرنے پر تو ملکہ زبیدہ نے بغیر پڑے وہ چٹ دریا کے اندر ڈالی کہا میں اس حساب کو یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں میں اس حساب کو نہیں دیکھتی یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں تو بھائیو حق مہر جو ہے اس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اگلا بند ہے جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اگر اس کی اپنی تنخواہی دس ہزار روپے ہے تو ہم پھر اس کو بلیں پچاس ہزار حق مہر دے تو یہ تو واقعی اس کے ساتھ جاتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے اس کی اچھی خاصی کمائی ہے اور اس نے کال رات مہندی پہ تین لاکھ روپے خرچہ کیا ہے اس نے کنجر بلائے ہوئے تھے اتنے خرچہ اس نے اس کو دیا ہے تو جب یہ چیز جو سب سے خاص ہے نکاح کا سب سے اہم حصہ ہے حق مہر جب اس کی باری آتی ہے تو پانچ ہزار سے اوپر بولتے بولتے شرم آ جاتی ہے اگر مولوی صاحب کہیں زیادہ تو مولوی صاحب چھڑو بھی بس ٹھیک ہے مولوی صاحب کو یہ اپنے فائدے کے لیے تو نہیں کہہ رہے وہ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ کا فائدہ ہو وہ تو اپنے ممبر کی ذمہ داری بوری کر رہے ہیں کہ اگر میں زیادہ کہوں گا تو کل قیامت کے دن مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو انہیں کم کیوں کیا تھا سننے اب ابودعوت کے اندر حدیث سے باگ موجود ہے حرط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کا زمانہ ہے تو مہر کی رقم بڑھتی 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 چلی گئی ایک دن آپ ممبر پہ کھڑے تھے تو آپ فرمانے لگے کہ حق مہر کی رقم کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے اس کو کم کرنا چاہیے عورت آئی آ کر کہہ دیا اے عمر اللہ ہمیں دیتا ہے تو کون ہوتا ہے روکنے والا یہ حق تو ہمیں اللہ نے دیا ہے عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوراں وہیں کھڑے کھڑے اسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہوئے فوراں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں عورت نے ٹھیک کہا ہے عمر سے یہ بات غلط نکل گئی ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے جب اللہ نے حق مہر کا یہ اتنا بڑا تحفہ عورت کو دیا ہے تو پھر عمر کو کم نہیں کر سکتا اس کو عمر کو بھی چاہیے اس کو زیادہ دینے چاہیے تو لہٰذا اس بات کی طرف غور فرمائے آئے دن شادی ہیں ہو رہی ہیں تو جناب باقی ہر چیز پر اچھے سے اچھا ہم سوچتے ہیں جب بات آتی ہے حق مہر کی کہ پانچ ہزار کو تو وہ آپ نے پتہ نہیں ایک ایک گاڑی پانچ ہزار کی کروائی ہے تو عورت کا حق مہر آپ پانچ ہزار دے رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے آپ سرکار ایساہ تو وہ سلام کی تعلیمات کے مطابق نکاح کو نہیں کر رہے ہیں اور حق مہر تو روز عزل سے چلتا آ رہا ہے حرت حوہ علیہ السلام کا جب حرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا حرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا گیا تھا حرت حوہ علیہ السلام کو بچے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کی پسلی ٹوٹی تھی تو پھر نکلے تھے وہ سوئے ہوئے تھے تو یہاں ان کے دل کے پاس جو پسلی ہوتی ہے یہاں سے عورت کو نکالا گیا ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا جب اس کر اٹھ کر دیکھا تو حرت حوہ علیہ السلام بیٹھی تھی تو پوچھا یا اللہ یہ کہاں سے آگئی تو کہا کہ تیری پسلی سے پیدا کی ہے حرت آدم علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو اس کی طرف لپکے اللہ نے کہا آدم ٹھہر جاؤ پہلے اس سے نکاح کرو اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ نکاح کیسے ہوگا کہا اس کا حق مہر دینا پڑے گا اب اس وقت تو کرنسیاں نہیں بنی تھی نا جو کہا جاتا کہ اتنے پیسے دو تو پھر تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا وہ تو پہلا انسان اور پہلی عورت تھے نہ ان سے پہلے کوئی انسان تھا نہ ان سے پہلے کوئی عورت تھی یہ دونوں پہلے ہی تو جوڑا تھا تو کہا یا اللہ پھر کیا حق مہر میں دوں تو سرقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب اپنے نبی کی شان سنیں گے تو دل خوش ہو جائے گا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے حق مہر کے اندر حضرت حوا کو میرے آخر اس زمان نبی حضرت محمد پہ درود ہی پڑھ کے سنا دو درود پڑھ کے سنا دو اس کو تو یہ حق مہر اس وقت سے چلتا آ رہا ہے تو حضرت عمر کا ابھی میں نے واقعہ آپ کے گوشت گزار کیا ہے کہ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جب کہا کہ حق مہر کو بڑھاتا لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں تو حرت عمر کے پاس فوراً عورت بول پڑی اس نے کہا اللہ دیتا ہے تم کون ہوتے روکنے والے تو حرت عمر نے فوراً اس بات سے رجوع کیا تو آج کا وہ وڈیرہ بھی سوچے جو اپنی برادری کا وڈیرہ بان کر آ جاتا ہے مولی صاحب کہتے ہیں بیس ہزار عکمہر لے کے آئے یہ دس ہزار مولی صاحب بڑھا ہے پانچزہ آری کی کر دے ہو کیوں ظلم کر دے ہو یار یہ ظلم ہے اس کے ساتھ اس نے اتنے بیسے سب چیزوں پر لگا لیے تو یہاں لگاتے ہو اس کو کیا ہے تو ڈھول کے اوپر ہزاروں لٹا دیے جاتے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے اور جو حق مہر ہے جو نکاح کا سب سے اہم حصہ ہے اس پر آ کر کہتے ہیں پانچزہ آری بڑا عیدت اتے نہ جاؤ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا غور فرمائیں